بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارے پاس یہ ایک دیجٹل ملٹی میٹر موجود ہے ڈی ایم ایم سنوا کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سنوا کا ایک ڈی ایم ایم موجود ہے اور اس کا مارڈ نمبر بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی ڈی آٹ سو اے چار ہزار کاؤنٹ یہ دیجٹل ملٹی میٹر ہے اور یہاں پہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سروس مینول بھی موجود ہے جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس ملٹی میٹر کو استعمال کرنا ہے تو چلیے ہم اس ملٹی میٹر کو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس ملٹی میٹر پر کون سے پیرامیٹرز کو میئر کر سکتے ہیں سب سے اوپر یہاں پر آپ اس کی یہ ڈسپلس سکرین دے سکتے ہیں جہاں پر ہمیں ریڈنگ شو ہوگی جو کہ جس بھی چیز کے ہم یہاں پر چیکنگ کریں گے ریڈنگ چیک کریں گے نیچے اس کا یہ سیلیکشن ایریا سلیکشن ایریا میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس ملٹی میٹر پر کون سے پیرامیٹرز کو میئر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر اس ملٹی میٹر پر ایسی والٹیجز چھے سو والٹیجز کی رینج تک چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈی سی والٹیجز چھے سو والٹیجز کی رینج تک یہاں پر ہم ریزیسٹنس کی ویلیو کو چیک کر سکتے ہیں ڈائیویڈ کو چیک کر سکتے ہیں اپنے سرکٹ کی کانٹینیوٹی کو چیک کر سکتے ہیں اور کپیسٹر کی کپیسٹنس کو چیک کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بھی ہر ایک چیز کو یہاں پہ چیک کر کے دکھائیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس ملٹی میٹر پہ فریکوینسی کو بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ ایٹ فریکوینسی یعنی کہ ہم اس فریکوینسی کے ہمارے الیکٹرونکس الیکٹرونکس کے فیلڈ میں زیادہ ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم آپ کو اگر آپ کہیں گے تو اس کے اوپر علاہدہ سے ویڈیو بنا کے آپ کو تفصیل کے ساتھ فریکوینسی کے بارے میں بتائیں گے لیکن یہاں پہ ہم آپ کو اس ملٹی میٹر پہ فریکوینسی کو بھی چیک کر کے دکھائیں گے اور اس کے علاوہ ہم ملٹی میٹر کو اس میٹر پہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میلی امپیر ڈی سی اور ای سی میکسیمم چار سو میلی امپیر تک یہاں پہ آپ لکھا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں اوپر یہاں پہ لکھا ہوا میلی امپیر ڈی سی ای سی میکسیمم چار سو میلی امپیر فیوزڈ یعنی کہ اگر چار سو میلی امپیر سے ہم زیادہ اس پہ میلی امپیر چیک کرنا چاہیں گے تو اس کے اندر فیوز لگا ہوا ہے جو کہ ڈیمیج ہو جائے گا چار سو میلی امپیر سے زیادہ چیک کرنے پر تو چلیے ہم باری باری آپ کو اس کے تمام فیچرز کو چیک کر کے دکھاتے ہیں ہم نے اس وقت یہ ہمارا سیلیکٹر سوچ آف پہ موجود ہے ہم اسے آن کرتے ہیں یہ وولٹیجز کی رینج یہاں پہ اوپر آپ کو یہ جو بٹنز نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتے ہیں یہ وولٹیجز اے سی اور ڈی سی دونوں وولٹیجز کی رینج ہمارے ملٹی میٹر پہ سیلیکٹر سوچ میں یہی ہے ہم نے یہاں سے سیلیکٹ کے بٹن سے اس آفشن کو اے سی اور ڈی سی میں کنورٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ اوپر اس کی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اے سی کا سائن آ چکا ہے اور اسی طرح اس بٹن کو دوبارہ سیلیکٹ کرنے سے یہ اوپر آپ ڈی سی کا سائن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم اے سی پہ اگر وولٹیجز کو چیک کرنا چاہیں تو ہم یہاں پہ اے سی وولٹیجز کو آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں ہم میٹر کے پرابز کو اپنے ایسی وولٹیجز دو ٹونٹی میں لگاتے ہیں اور ملٹی میٹر پہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں دوستو ستائیس اشاریہ پانچ وولٹیجز اور اس طرح یہ اگلا رینج کا بٹن ہے یہ رینج سے مراد یہ ہے اس کا جو یہ سائن ہے اشاریہ کا سائن یہ آگے پچھ ہو جائے گا اس کی رینج بڑھ جائے گی ہم اسے دباتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پوائنٹ جو تھا چلا گیا اس وقت ہمارے وولٹیجز دو سو انتیس وولٹیجز ہمارے ملٹی میٹر پہ ایسی وولٹیجز شو ہو رہے ہیں اس طرح اگر ہم نے ڈی سی وولٹیجز کو چیک کرنا ہے تو ہم نے اپنے ملٹی میٹر کے انہی پرابز کو ڈی سی وولٹیجز پر لگانا ہے اور اس رینج کو ہم نے ڈی سی پر سیلیکٹ کر لینا ہے چلیے اب اس کے نیکسٹ فیچر میں چلتے ہیں یہاں پہ نیکسٹ سلیکٹر سوچ کو نیکسٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے میگا اوم اس طرح اگر ہم یہ رینجو کے بٹن کو دبائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیمپل اومز میں ہم ریزیسٹنس کو چیک کر سکتے ہیں پھر سے ہم اگر اس بٹن کو دبائیں تو ہم کلو اوم کی ریزیسٹنس کو چیک کر سکتے ہیں اس طرح اگر رینجو کے بٹن کو پھر سے دبائیں تو ہم یہاں پہ میگا اوم کی ریزیسٹنس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہ سلیکٹر سویچ سے ہم نے اس کے اگلے اپشنس میں جانا ہے یعنی کہ اس وقت یہاں پہ ہم اپنے ریزسٹنس کی ویلیو کو چیک کر سکتے ہیں سلیکٹر کے بٹن کو دبا کر ہم یہاں پہ ڈائی ویڈ کو چیک کر سکتے ہیں اسی طرح سلیکٹر کے بٹن کا دبا کر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی یہ بیپ کا سائن آ چکا ہے یہاں پہ ہم اپنے سرکٹ کی کانٹینیوٹی کو چیک کر سکتے ہیں باری باری ہم آپ کو یہاں پہ چیک کرواتے ہیں پہلے ہم یہاں پہ آپ کو ایک ریزیسٹنس کی ویلیو کو چیک کر کے دکھاتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ریزیسٹنس موجود ہے جس کی ویلیو کو ہم آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں ہم ریزیسٹنس کی ویلیو کو چیک کرتے وقت ریزیسٹنس اپنے میٹر کے پراب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ٹیچ نہیں کرنا کیونکہ یہ دیجیٹل ملٹی میٹر ہے اس لیے ہمارے ہاتھوں کی ریزسٹنس کو بھی یہ کیونٹ کر لیتا ہے ہم یہاں پہ اپنے ملٹی میٹر کے ساتھ ریزسٹنس کو کچھ اس حضاب سے جوائنٹ کریں گے اور یہاں پہ ملٹی میٹر پہ شو ہو رہا ہے تین اشارہ دو پانچ یہ ہماری ریزسٹنس تین اشارہ تین کئے کی ریزسٹنس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین اشارہ دو پانچ کلو اوہم یعنی یہ ہماری ریزسٹنس تین شریعہ تین کلو اوم کی ہے ریزیسٹنس کے فارمولوں کے مطابق پانچ پرسنٹ آپیاں پانچ پرسنٹ ڈاؤن جو ہے وہ ریزیسٹنس ہوتی ہے اینڈ میں اگر سلور کلر مل جائے تو پانچ پرسنٹ اور اگر گولڈن کلر مل جائے تو دس پرسنٹ آپیاں ڈاؤن ہو سکتی ہے اس طرح ہم دوسری کسی ریزیسٹنس کو چیک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملٹی میٹر پر اس وقت نو اشار یا آٹھ پانچ کلو اوم شو ہو رہا ہے ہماری یہ ریزیسٹنس دس کلو اوم کی ریزیسٹنس ہے یعنی کہ دس کے کی ریزیسٹنس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریزیسٹنس کے فارمول کے مطابق پانچ پرسنٹ آپیاں ڈاؤن ریزیسٹنس کی ویلیو ہو سکتی ہے یہ ہماری ریزیسٹنس بلکل اوکے ویلیو شو کر رہا ہے ہمارا ملٹی میٹر اس طرح ہم ایک اور ریزیسٹنس کو چیک کر لیتے ہیں یہ ہماری کچھ بڑی ویلیو کی ریزیسٹنس ہے جیسی ہم نے یہاں پہ یہ ریزیسٹنس لگائی ہمارے ملٹی میٹر پر کچھ شو نہیں ہو رہا اس لئے ہم اس کی رینج کے بٹن کو دبائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی رینج پر ہمارا یہ ملٹی میٹر شو کرتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.558 میگا اوم ہمارے ملٹی میٹر پر شو ہو رہا ہے ہماری یہ ریزیسٹنس پانچ سو ساٹھ کلو اوم کی ہے ایک ہزار کلو اوم ملکے ایک میگا اوم بناتے ہیں اس لئے یہ ہمارے ملٹی میٹر پر 0.558 میگا اوم شو کر رہی ہے یعنی کہ یہ پانچ سو ساٹھ کلو اوم بن رہی ہے ہماری ریزیسٹنس یہ بالکل اوکے ہمارا ملٹی میٹر ہماری ریزیسٹنس کی ویلیو کو شو کر رہا ہے اس طرح یہ نیکسٹ آفشن پہ آپ سلیکٹر کو لے کے جائیں گے یہاں پہ ہم ڈائیوڈ چیک کر سکتے ہیں ڈائیوڈ کو نیکسٹ آفشن پہ ہم نے یہاں پہ سرکٹ کی کانٹینیوٹی کو چیک کرنا ہے سرکٹ کی کانٹینیوٹی کو ہم کس حساب سے چیک کریں گے یہ بہت زبردست فیچر ہے سرکٹ کی کانٹینیوٹی کا یہاں پہ اگر ہم میٹر کے پرابز کو آپس میں جوائنڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ بیپ بھی سن سکتے ہیں ہمارا یہ میٹر بیپ دے رہا ہے یعنی کہ میٹر کی کانٹینیوٹی پہ بیپ دے رہا ہے کانٹینیوٹی کو چیک کرنے کے لیے سمپل میں آپ کو آسان سا فارمولا بتاتا ہوں ہمارے پاس یہ ایک ایسی الیکٹرک وائر ہے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ راستے میں کہاں سے ڈیمیج ہو چکی ہے تو ہم نے اسے سمپل طریقے سے چیک کرنا ہے چیک کرنے کے لیے ہم نے اپنے میٹر کے پراب کو میٹر کے سلیکٹر سویچ کو کانٹینیوٹی پہ لے کے جانا ہے اور ایک پراب کو یہاں پہ لگانا ہے اپنے سویچ کے ساتھ ایسی وائر کے سویچ کے ساتھ اور دوسرے پراب کو ہم نے یہاں پہ وائرز کا ساتھ ٹچ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وائرز اور ایک سویچ کی لیگ کے ساتھ ہمارا میٹر کانٹینیوٹی پہ بیپ دے رہا ہے اسی طرح ہم نے دوسری لیگ کو پچھا کر لینا ہے اور دوسری لگ پہ بھی بیپ دے رہا ہے یعنی کہ یہ ہماری وائر بالکل اوکے ہے ٹھیک ہے اور میٹر ہمارا کنٹینیوٹی پہ بیپ دے رہا ہے اس طرح سرکٹز میں اگر ہم نے چیک کرنا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم بیپ کو کس حساب سے میٹر کی سرکٹ کی کنٹینیوٹی کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ فار ایکزمپل یہ ہمارا گراؤنڈ ہے یہ بھی گراؤنڈ ہے یہ بھی گراؤنڈ ہے یہ گراؤنڈ کے پوائنٹس ہیں ہم یہاں پہ میٹر کے ایک پراب کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور سرکٹ میں ہم نے اگر دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ کہاں پہ ہے تو ہم نے باری باری اپنے سرکٹ کو چیک کرنا ہے میٹر کے پراب کو جہاں پہ ہمیں بیپ ملے تو وہ گراؤنڈ کا پوائنٹ ہی ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر پہ ہمیں بیپ مل رہی ہے یہ ہمارا گراؤنڈ کا ہی پوائنٹ ہے اس طرح اگر ہم نیکس اس آئی سی کے اوپر چیک کریں ہمارے ایس ایم ایس ای کے اوپر تو وہ بھی ہمیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی میٹر پہ بیپ مل رہی ہے یعنی کہ جو پوائنٹ گراؤنڈ کا یہ بھی گراؤنڈ یہ بھی گراؤنڈ اور یہاں پہ بھی ہمیں گراؤنڈ ہی مل رہی ہے اس طرح سے ہم اپنے میٹر کی کانٹینیوٹی کو چیک سوری سرکٹ کی کانٹینیوٹی کو چیک کر سکتے ہیں نیکسٹ آپشن ہمارے پاس آتا ہے یہاں پہ سیلیکٹر سویچ میں سیلیکٹرنے کے ساتھ یہ این ایف کا یعنی کہ اپنے کپیسٹر کو چیک کرنے کا کپیسٹر کو چیک کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ چند کپیسٹرز نکالے ہوئے ہیں سرکٹ میں سے یہاں پہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہم نے چھوٹا سا کپیسٹر نکالا ہے ہم یہاں پہ آپ کو اس کی ویلیو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے یہ بائیس ایو ایف کا کپیسٹر ہے بائیس یو ایف پچاس وولڈ کا ہم یہاں پہ اسے میٹر پہ چیک کروا کے آپ کو شو کروا کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے یہ نیگٹیو ہمارا کپیسٹر کا نیگٹیو کا پوائنٹ ہے ہم بلیک پر آپ کو نیگٹیو پہ لگانا ہے اور ہم نے یہاں ریڈ پر آپ کو پوزیٹیو پہ لگانا ہے اور ہم نے یہاں پہ کچھ دیر لگا کے رکھنا ہے تاکہ ہمارے کپیسٹر چارج ہوگا تب ہی ہمارے میٹر پہ ہمیں یہ اس کی کپیسٹنسی کو شو کرے گا اور یہاں پہ ملٹی میٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 21.84 یو ایف ہمیں یہاں پہ شو کر رہا ہے جبکہ ہمارا یہ یو ایف 22 یو ایف اس کی کپیسٹی 22 یو ایف پچاس وولڈ ہے کیونکہ یہ ہم نے سرکٹ سے نکالا ہے اس کی کپیسٹی پوری نہیں ہے ہلکا سا یہ ویک ہو چکا ہے اس لئے یہاں پہ ہمیں 21.84 اور سمتنگ شو کر رہا ہے یہاں پہ یہ ایک اور کپیسٹر ہے ہمارے پاس 6.8 یو ایف کا ہم اسے چیک کرتے ہیں یہاں پہ نیگٹیف پورا آپ کو ہم کپیسٹر کی نیگٹیف کے ساتھ اور پازیٹیف کو پازیٹیف کے ساتھ لگاتے ہیں اور یہاں پہ کچھ دیر کے لیے ہم نے اسے لگائے رکھنا ہے تاکہ ہماری فلٹر چارج ہوگا تو ہماری یہاں پہ کپیسٹنسی کو شو کرے گا ملٹی میٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 6.67 ساتھ یعنی کہ یہ کپیسٹر بھی ہم نے نیا نہیں دیکھ رہی یہاں پہ یہ یہ بھی پرانے ہی ہے جو کہ ہم یہاں پہ چیک کر رہے ہیں اس طرح ہم اس بڑے والے کپیسٹر کو یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ویلیو 68 یو ایف ہے یہ ساڑی چار سا وولٹیجز میں ہم اسے بھی چیک کرتے ہیں اسے بھی ہم نے یہاں پہ کچھ دیر لگا کے رکھنا ہے تاکہ ہمارا یہ کپیسٹر چارج ہو جائے تب ہی ہمیں یہ اپنی ویلیو یہاں پہ ملٹی میٹر پہ شو کرائے گا اور ملٹی میٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 66.5 یو ایف شو کر رہا ہے کیونکہ یہ بھی ہم نے سرکٹ سے نکالا ہے ایٹسٹ یو ایف کا ہے ہمارا ملٹی میٹر بلکل او کے ویلیو کپیسٹر کی بتا رہا ہے اس طرح یہاں پہ اگلا اپشن ہمارے پاس ہمارے اس ڈی ایم ایم میں آتا ہے فریکوینسی کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریکوینسی فریکوینسی ہم یہاں پہ اپنی بلکل کی فریکوینسی کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے ایسی وولٹیجز جو کہ 220 ہمیں یہاں پہ مل رہے ہیں اس کی فریکوینسی کتنی ہے ہم یہاں پہ اپنے میٹر کے سیلیکٹر سویچ کو ہیٹس پہ کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنے میٹر کے ملٹی میٹر کے پراب کو اپنے 220 ایسی وولٹیجز میں دیتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ہم نے سوچ بنایا ہوا ایسی والٹیجز کا ہم یہاں پہ اسے ایسی والٹیجز میں دے کے اپنے میٹر کے پراب کو ایسی والٹیجز میں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس وقت فریکوینسی ٹوٹونٹی والٹیجز کی کیا ہے اور یہاں پہ ملٹی میٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انچاس سیریا نو آٹھ فریکوینسی اس وقت ہمارے ٹوٹونٹی والٹیجز پہ ہمیں مل رہی ہے ہمارے یہ وابرا کے جو والٹیجز ہیں یہ ٹو ٹوئنٹی ہیں اور یہاں پہ ان کی فرکوینسی پچاس سائیکل پر سیکنڈ کے حساب سے ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمارے ملٹی میٹر پہ انچاس ہے یا نو آٹھ نو یعنی کہ پچاس ہمیں فرکوینسی اپنے ٹو ٹوئنٹی والٹیجز پہ مل رہی ہے جو کہ بالکل کریکٹ ہے نیکسٹ آپشن ہمارے پاس یہاں پہ ملی امپیر کو چیک کرنا ہے ایسی ملی امپیر یا پھر ڈی سی ملی امپیر چار سو ملی امپیر تک ہم یہاں پہ اس ملٹی میٹر پہ چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس وقت چار سو ملی امپیر کو چیک کرنے کے لئے یہاں پہ اس وقت کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے لیکن امپیرز کو جب بھی ہم چیک کریں گے تو ہم نے اپنے ملٹی میٹرز کے پراب کو سیریز میں لگانا ہے فار ایک زیمپل ہمارے پاس اگر کوئی بارہ وولڈ کا ڈی سی بلب موجود ہے جس کے ہم نے ملی امپیرز کو چیک کرنا ہے جو کہ ہم معلوم ہے کہ یہ چار سو ملی امپیرز کی رینج تک ہی ہے اور ہمارے پاس بارہ وولڈ کی بیٹری موجود ہے تو ہم نے اپنے ملٹی میٹر کے پرابز کو سیریز میں لگانا ہے نہ کہ پیرلل ٹائپ یہاں پہ ہماری یہ بیٹری ہوگی ہے ہمارے بلب ہم نے بلب کے ایک پوائنٹ کو ڈائریکٹ اس کے ساتھ جوائنڈ کر دینا ہے اور جیسے ہم دوسرے پوائنٹ کو اس پلس کے ساتھ جوائنڈ کریں گے تو ہمارے یہ بلب جو ہے آن ہو جائے گا لیکن یہاں پہ ہم نے اپنے میٹر کو سیلیکٹر سوچ کو ملی امپیرز پر رکھ کے یہاں پہ سیلیکٹر سوچ کو ڈی سی پر سیلیکٹ کر کے میٹر کے دونوں پرابز کو اپنے ان پوائنٹ کے ساتھ جوائنڈ کر دینا ہے ہمارے یہ بلب آن ہو جائے گا اور ہمارے ملٹی میٹر کے سکرین پہ ہمیں میلی امپیر شو ہو جائیں گے کہ ہمارا یہ بلب کتنے میلی امپیر کنزیوم کر رہا ہے ہم نے سیریز میں اپنے ملٹی میٹر کے پرابز کو لگانا ہے اب یہاں پہ سیریز میں لگانے سے ہمارے یہاں ڈرائب ہے ہماری اس بیٹری کے پلس کے والٹیجز ہمارے میٹر کے تھرو گزر کے ہمارے اس پرابز سے ہوتے ہوئے ہمارے بلب کو ملیں گے اور ہمارے ملٹی میٹر کے سکرین پر ہمارے اس بلب کے میلی امپیر جو ہیں وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گے کہ ہمارا بلب آن ہوتے وقت کتنے میلی امپیر کرنٹ کنزیوم کر رہا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹفکیشن بیل گھنٹی کو ضرور دبائیے آپ تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ